بسم اللہ الرحمن الرحیم رہی تو یہ کیا وجہ ہے ہم کس طرح سے سٹڈی کریں تو آپ سب کو میں ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں یہ پیغام اس بارے میں ہے کہ جاب جو ہے یہ تین چیزوں سے آپ کو مل سکتی ہے ایک تو آپ نے سٹڈی کرنی ہوتی ہے دوسرا آپ نے ماں باپ کی دعا لینے ہوتی ہے اور تیسری جو بات ہے وہ لکھ ہے تو یہ تین چیزیں اگر آپ کے پاس ہو تو پھر آپ کو انشاءاللہ ایک اچھی سے اچھی جاب مل سکتی تو ابھی میں آپ سب کو یہی سمجھانے آیا ہوں کہ یہ بہت زیادہ کانڈیڈیٹس نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ سر ہم کس طرح سے سٹڈی کریں تو سب سے پہلے آپ جو ہے جب سٹڈی کرتے ہیں تو سٹڈی میں آپ سب سے پہلے سلیبس کو دیکھیں سلیبس کو دیکھنے کے بعد پھر آپ کو اس طرح سے کریں کہ سلیبس جب آپ کو پتہ چل گیا تو اس طرح سے ہو گئی کہ آپ کی تقریباً پچاس پرسنٹ سٹڈی جو ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے کس طرح سے سٹڈی کرنی ہے ابھی نیکسٹ بات پہ ہم آتے ہیں کہ سر ہمیں جاب نہیں مل رہی تو ہمارا سب سے بڑا وجہ کیا ہے ہمارا سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ ہم جو سٹڈی کرتے ہیں جو ڈگری ہمارے پاس ہوتی ہے اس کے ہم لائک نہیں ہوتے کیوں لائک نہیں ہوتے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آگے اس لئے لائک نہیں ہوتے کہ ہم یہ جو جتنی بھی ہم سٹڈی کر لیتے ہیں تو یہ جو سٹڈی ہوتی ہے یہ ساری ہم نکل سے کرتے ہیں جو اکل والے بندے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں فلاورہ بندہ لگیا فلاورہ بندی کو اچھی سی اچھی جاب مل گئی تو یہ کس وجہ سے ملتی ہے یہ اس وجہ سے نہیں ملتی یہ انہوں نے ایک تیاری کی ہوتی ہے میں آپ سب کے ساتھ ایک اجزانہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنے سٹڈی پہ فوکس کریں اللہ پہ بروسرہ کہ میں خود اپنی بات کرتا ہوں میں تین تین جاب کا مالک ہوں لیکن اس لئے نہیں کہ مجھے تین جاب اس طرح سے ملی ہے میں نے محنت کی ہے اب بھی میں پڑھتا ہوں یہ دیکھو میں آپ سب کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر کرتا ہوں کس لئے شیئر کرتا ہوں یہ میں ساتھ میں پڑھتا بھی ہوں یہ میں اپنے پاس سی اپ کر کے رکھتا ہوں اس کے علاوہ جو زیادہ تر ویڈیوز ہوتی ہے جو زیادہ تر انسیکیوز ہوتے ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو سی ایس کر لیتے ہیں کیسے کر لیتے ہیں اس طرح سے ہی وہ اپنے پاس یہ بینک بنا لیتے ہیں ورڈز کا نالیج کا تو اس طرح سے وہ سی ایس ایس بھی کر سکتے ہیں تو جن دوستوں کو یہ ابھی مسئلہ آ رہا ہے سٹڈی میں سب سے پہلے انگلیش میں جو عام چیز ہوتی ہے گریمار ہوتی ہے آپ سب سے پہلے گریمار سکے ایسا نہ ہو کہ آپ سیدھا بک لے کے آ جائیں اور بس آپ پڑھنا شروع کریں اس طرح سے کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی آپ نے سب سے پہلے جو ہے سٹڈی کرنی ہوتی ہے لیکن سٹڈی کا بھی اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ آپ بس سیدھا بیٹھ جاؤ رٹا لگاؤ رٹے سے کون سٹڈی کر سکتا ہے اتنا دماغ تو تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے آئنسٹار کے پاس بھی اتنا دماغ نہیں تھا کہ وہ رٹا لگا سکتا ہے لیکن ایک چیز کو بندہ سمجھ لینا تو ساری زندگی اس سے نہیں بولتا سمپل سی بات ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں اس کو سمجھنی کی ضرورت ہے نہ کہ اس کو رٹا لگانے کی ضرورت ہے تو فرینڈز میں آپ سب کو یہ موٹیویشن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں اپنے آپ پر بروسہ رکھیں سب سے پہلے اگر آپ کو اپنے اوپر بروسہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ سٹڈی کس طرح سے کریں گے تو آپ کس طرح سے جو ہیں آگے بڑھیں گے آج جتنے بھی کنڈیٹیٹس ہیں جو بیروزگار ہیں وہ ان سے ایک پولیس کا ٹیسٹ پاس نہیں ہوتا پولیس کا ایک سپر سا ٹیسٹ ہوتا ہے چلو خیر ہے ان میں سے کچھ گرامر ہوتے ہیں ان کو اپنے سائی پر رکھ لیں لیکن دوسرا جو ہوتا ہے وہ جو کرتے ہیں سٹڈی نہیں کرتے تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنے چیل پر بھی آپ سب کی گرائٹ کروں گا لیکن آپ نے اپنے اندر بھی اس طرح سے کچھ یہ کروانے نہیں ہے کہ آپ نے بھی سٹڈی کرنی ہے اگر آپ سٹڈی نہیں کریں گے تو کس طرح سے آپ آگے بڑھیں گے تو بس میں آپ سب کو یہ پیرام دینا چاہتا ہوں کہ بس آپ پڑھیں اچھی سے اچھی تیاری کریں اور انشاءاللہ میں آپ سب کی رینبائی کروں گا جس طرح بھی جو چاہیے انفو چاہیے تو انشاءاللہ میں آپ سب کو جس طرح سے بھی انفو چاہیے انشاءاللہ میں آپ سب کو دوں گا تو فرنڈز بس یہ تا میرے پاس ایک شار سی ویڈیو آپ سب کیلئے تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیئے ایڈنی آرکی کے ساتھ اللہ حافظ